برحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ریسپی ہے تل کے لڈو تل کے لڈو کس طرح بناتے ہیں اور سردیوں میں اپنے آپ کو سردیوں سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں اتنے سوفٹ سے اتنے مزدار سے تل کے لڈو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں تل کے لڈو تل کے لڈو بنانے کے لیے میں نے لے لیے ہیں سو گرام تل تل میں نے وائٹ لیے ہیں اور ان کو ہم بھون لیں گے ڈرائی روست کریں گے دو سے تین منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے جب تک یہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تیز آنچ پہ ہم بنائی کریں گے تلوں کی تو تل بہت جلدی گولڈن ہو جائیں گے اور ذائقے میں کروے ہو جائیں گے اس لیے آنچ پہ بس ایسے ہی دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ڈرائی روست کر لینا ہے تلوں کی بنائی ہو رہی ہے اور تل دیکھیں پھولنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ تل ہمارے روست ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور ان کو ہم کر لیں گے تھنڈا تل میں نے پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب ہم ان کو تھنڈا کر لیں گے اور ساتھ میں نے لے لیا ہے آدھا کپ چینی کا اور آدھا کپ ہم ڈالیں گے پانی اور اس کو کر دیں گے ہم میکس چینی پانی میں حل ہو چکے تو اب ہم بنا لیں گے اس کی ایک تار کی چاشنی اور اس کو ہم مزید پکائیں گے پانچ منٹ چاشنی تیار ہو چکے ایک تار پہ دیکھیں الحمدللہ اور اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے شہد شہد میں نے لے لیا ہے پچھتر ایمل وہ ڈال دیں گے ہم شہد میں نے ڈال دی ہے اور چاشنی کو ہم کریں گے تھنڈا چولا میں نے بند کر دی ہے اور ایسے ہی ہم چمچہ چلاتے چلاتے اس کو تھنڈا کرتے جائیں گے چاشنی تھنڈی ہو چکے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے تل اور ان کو ہم مکس کر دیں گے مکس ہم تیزی سے کریں گے تل مکس کر لیا اور اب میں نے لے لیا ہے پیساوہ ناریل دو چمچے وہ ڈال دیں گے ہم اور اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے اور اب میں نے لے لیا ہے ڈرائی فروٹ میں بادام پستہ کاجو میوہ اور گری لی ہے میں نے لے لیا ہے ایک بلکل فریش ریپ لے لیا ہے اس میں ہم رکھیں گے ایک میوہ ساتھ میں ہم رکھیں گے بادام پستہ رکھیں گے ہم اور کاجو کا ایک پیس رکھیں گے اور سائیڈوں پہ ہم کر دیں گے تھوڑا سا خوپڑا خوپڑا لگائیں گے اور ساتھ میں ہم لگا دیں گے ایک پیس گری کا اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے تل جو ہم نے تھنڈے کر لیئے ہیں دو دو چمچے ہم تلوں کے رکھیں گے اگر ہم لڈو ہاتھ سے بناتے تو یہ بہت زیادہ چھپکتے ہاتھوں پہ اس لیے یہ بہت یسان طریقہ ہے اور ایسے گمائیں گے اور لڈو کے ہم شیف دیتے جائیں گے دیکھیں لڈو تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ اور ایسے ہی ہم دوسرے سارے لڈو تیار کر لیں گے جتل کے لڈو تیار ہے مزدار سے پسند آئے ہوں تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ